اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ لرد میں درانہ تک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہم نے جو سیٹ اپ کیا ہوا ہے بکریوں کا یہ یہاں تک کمپلیٹ تھا تو یہ ہم نے شورٹ کر دیا آج جو ہے اس کے اندر ویڈیو میں آپ کو کچھ چیزیاں دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ایک ویلوگ ٹائپ آپ سمجھ لے کہ آج ویلوگ بان رہا ہے ہمارے چینل پر جس میں آج آپ کو چھوٹے سے باڑا باڑا جسے ہم کہتے ہیں جانوروں کا باڑا اس کا وزٹ کروا رہے ہیں یہ جالی جو ہے نا پہلے نہیں تھی یہاں پہ اوپن لی بکریوں جو بنتی تھی لیکن ہم نے کہا نہیں ان کو اوپن رکھا جائے تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا گھر میں یہ جالی جو آپ دیکھنے لکڑی کی بنیوٹ ٹائر بیچ میں پھزا کے اس کو فکس کر دیا پہلے یہ جو کھرلی ہوتی تھی یہ دو تھی ایک یہ اور ایک اور دوسری تو ان دو پہ جو ہے نا بکریوں باندھ گئے ہم ان کو چارہ ڈالتے تھے لیکن ابھی ایسا نہیں ہے کیونکہ اس سے نوشنو مچے نہیں ہوتی جس طر بکریاں کھل کر یعنی کہ گھوم پھر کر چارہ کھٹمیاں اور خوش رہتی ہیں لیکن یہ جالی ٹوٹی تھی اس سے جو ہے نا چھوٹے بچے نکل آتے ہیں باہر یہاں پہ ہم اپنے پکروں کو جناب قربانی کے لئے ہم تیار کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں قربانی پہ بیچیں گے پھر ہم یہ دو پکرے ادھر ہیں اور ایک وائٹ کلر کا بکرا جو ہے وہ ادھر آپ کو یہ نظر آرہا ٹھیک ہے تو یہ ہم قربانی کے لئے تیار کر رہے ہیں ان کو الگ سے چارہ ڈ ڈالا جاتا ہے ونڈا وغیرہ ڈالا جاتا ہے یہ ابھی باہر آگئے ہیں ان کی ماں بھی ان کے ساتھ باہر ہو کیونکہ اندر کھل رہی تھی تو اس لئے باہر آگئی یہ ہم نے پیس جو ہے خریدی تھی ریسینٹلی تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہے صحیح ہے تو یہ گبن ہے ماشاءاللہ یہ دو ماہ کی گبن ہے اور اس کو چارہ وغیرہ یہ جب آئی تھی تو نا یہ بڑے کمزور تھی اور کھاتی نہیں تھی بالکل بھی چارہ سبز چارہ اورجنل پیور ڈال دیں آپ اس میں تو� بھی نا یہ کھڑی ہو جاتی تھی دیکھتی تھی بھی کیا کھاؤں یا نہ کھاؤں یہ گائے بھی ہم نے جو ہے یہ پرچیز کی تھی اور یہ والی جو بڑی گائے یہ ہمارے اپنی گھر کی گائے ہے اسے تقریباً ہمارے پاس اڑھائی سال کے قریب ہو چکا ہے اور یہ والی گائے ہم نے نئی لی تھی یہ بھی تقریباً ٹیڑ ماہ ہو گیا ہے پہلے یہ گائے آئی تھی پھینس جو ہے وہ ہم نے بعد میں لی تھی تو یہ جہاں پہ ہم نے برامدہ بنایا ہوا ہے یہ دیوار جو ہے ہم ہم نے بعد میں بنائی تھی پہلے یہ دیوار نہیں تھی اوپن برامدہ تھا سامنے سے بھی سائٹ سے بھی لیکن یہ ہم نے سرزیوں بھی بنائی تاکہ یہاں سے ہوا ٹھنڈ آگے نہ جائے اور یہاں یہ ہم نے سراخ رکھ دیئے دو دو اینٹیں اس میں ڈال دیئے یہ نکال دیں گے ابھی ابھی موسم توڑا ٹھنڈا ہے تو یہ جب ادھر دن کے وقت یہ اندر بندیا کریں گی تو ہم اس کو یہاں سے نکال دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں ماشاءاللہ بڑی اوپن سپیس ہے اور یہ جیز کٹی ہے جسے ہم کہنا دے کٹی یہ جو بہنس ہے ہماری اس کی جو ہے بیٹی اس کا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بکریاں جو ہے اندر ماشاءاللہ بہت ہیپی ہیں بچے اوپن لی پھرتے ہیں اس بکری کو باندھنے کی وجہ یہ بندی ہوئی ہے یہ بڑی بکری ہے تو یہ چھوٹوں کو بہت مارتے ہیں ڈسٹرپ کرتے ہیں کھانے نہیں کھانے دیتی یہ بچے دو جو ہے یہ اسی بکری کے ہیں دونوں بکرے ہیں اور اس وائٹ بکری جو ہے یہ اس نے کہ بچہ دو دیئے تھے ایک جو ہے وہ زیبا ہو گیا ہے بیمار ہو گیا تھا یہ سب سے جناب بڑی یعنی کہ بڑی بی ہے ان بکریوں کی تو بڑی بی جو ہے نا بہت بہت ڈانڈا بٹ رکھتی ہے فیملی کو بڑی سختی سختی جیلر ٹائپ یعنی طبیعت کی ہے تو اس کو بھی باندھ کے رکھنا پڑتا ہے یہ اس کی بیٹی ہے یہ جو آپ کو ریٹ کل کی نظر آ رہی ہے تو ماشاءاللہ یہ سیٹ اپ کیا ہوا تھوڑا سا تاکہ یہ اوپن رہیں اور یہاں پہ ہیپی رہیں اگر آپ لوگوں کے گھروں میں بکریوں ہیں تو اٹھ کو اوپن رکھ کے چیک کریں کہ انشاءاللہ ان کے بڑوتری اچھی ہوگی یہ اندر کا سفٹم ہے خود ہی اندر چلے جاتے ہیں صرف ایک ریٹ کلر کی جو بڑی بی ہے بڑی بی کو وہاں سامنے کھونٹا جو آپ کا نظر آیا ہے اس پہ ہم باندھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جالی نیچے رکھی ہوئی ہے اس کے جالی کے اندر چھوٹے بچوں کو ہم روک دیتے ہیں تاکہ رات کو وہ باہر نہ ہو اور ڈسٹرب نہ ہو تو اس کے اندر توڑی وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو تین بچوں کو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اس میں ایزیلی کھڑے بھی رہ سکتے ہیں اور بیٹھ بھی جاتے ہیں کاف سر سپیس ہوں کے لیے تو یہ ایک سیٹ اپ جو ہے آپ کو جو دکھایا ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ ہم نے چھوٹے بچے ہیں تو کھرلی کی اجائی زیاد ہے تو یہاں پاؤں رکھنے کے لیے پتھر رکھا ہوا ہے اس پیزلی پت رکھے چھوٹے بچے جو ہے اوپر ماشاءاللہ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں تو اس طرح کیسے جو ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہے یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز 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 سبسکرائب کیجئے گا ہمارے